بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ منا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکم اٹو یوٹیوب چینل ایڈوکیٹرز اور ہیٹو ماسٹرز کی جابز کی ٹیسٹ پرپریشن کا خصصہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے آج منا لیکچے نمبر سیون ہے سیون کا پارٹ ون ہوگا اور آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے سب ہی گروپس میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آج ہم نے پی پی ایسی کا ایڈ جو ہے ایڈوٹیزمنٹ آیا ہوا ہے جابز کے والے سے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ٹھیک تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے اپنے لیکچر یہ کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کال کے جو آپ کی سائنمنٹ جن لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہاں پر دیکلیر کروں گا کہ ہماری فیوریٹ سٹوڈنٹ کو آج میل میں سے یا فیلم میں سے جو نیشنل تینک کی حالے سے میں نے آپ کو سائنمنٹ دی ہوئی تھی جو لوگوں نے وہ کمپلیٹ کر کے دی ہیں انشاءالا اس کے بھی آناؤنسمنٹ ہوگی لیکچر نمبر سیون کی طرف چلتے ہیں لیکچر نمبر سیون کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ سب سے آج نئے ہیں یوٹیوب میرے چینل پر آپ پہلے دفع ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرا نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہے 03003904825 یہ نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اب مجھ اس پر واتس اپ مسئل کر دیں تو اب بھی تو ہمارے پاس یہ سٹوڈنٹ بلکل کمپلیٹ ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ سکپ ہوا تو آپ کو بھی ہم اپنی سٹوڈنٹ لیسٹ میں شامل کر لیں گے واتس اپ گروپ مارا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا سارا پی ڈی ایف میٹیریل شیئر کیا جاتا ہے ایک منظم انداز میں ہم آپ جو ہے نا تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی لیکچر نمبر سیون ہے سیون پر آج ہم نے پرپوزیشن سٹارٹ کرنی ہے سینس اور فار یہ بڑی ہی امپورٹنٹ یہ پرپوزیشن ہے آپ سمجھیں کہ اگر پرپوزیشن میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز کو میں سمجھ دیا تو میں سینس اور فار کی پرپوزیشن کو سمجھتا ہوں اور ان کے درمیان بڑا ہی باریک سا فرق ہے سینس اور فار کے درمیان جتنے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اتنے کسی بھی پرپوزیشن میں کنفیوز نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو آج سنس اور فار آپ نے کمپلیٹ سے سمجھ لینا ہے اور آج میں کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری پرپوزیشن آج تقریبا گمپلیٹ ہو گئی ہے آج کے بعد پرپوزیشن کا لیکچر نہیں ہوگا نیکسٹ ہم نے کسی اور ٹاپک کی طرف موو کرنا ہے پرپوزیشن جو ہے میں نے پچھلے تقریبا سارے لیکچر میں آپ کو پرپوزیشن جو ون بائی ون کلیر کروا دی ہیں تو جتنی بھی پرپوزیشن جو ہم نے کلیر کی ہیں وہ ساری جو میری پلی لیسٹ ہے اس کا لینک آپ کے اس ویڈیو کی ڈسکریپشن موجود ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو سنس اور فار کیا جی پرپوزیشن جو ہوتا ہے اس کے رلیٹی جو سنٹینس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم سنس اور فار کیا جی وہ یوز فار ایز پرپوزیشن ٹو سکرائب دے ڈیوریشن آف اینی ورکر ٹاسک کیا مطلب ہے جو فار ہے نا فار ہم یوز کرتے ہیں ڈیوریشن کے لیے دیوریشن کے لیے دورانیاں اپنے اگر کہیں پہ ڈسکرائب کرنا تو وہاں پہ ہم فار یوز کرتے ہیں اور فار ریلیٹی ٹو کیلکولیشن کیا مطلب ہے جہاں پہ کیلکولیشن یوز ہوگی نا گنتی یوز ہو جائے گی ایک سیمپل ٹک پہ آپ نے یاد ہے فار اور جس سنٹنس میں کسی چیز کا پوائنٹ آجائے گا کسی چیز کا نام آجائے گا وہاں پہ آپ یوز کریں گے سنس اگزیمپل آپ سمجھ لیں اب میں نے جہاں پہ گنتی کیلکولیشن یا کاؤنٹنگ یوز ہو جائے گی نا وہاں پہ آپ نے فار یوز کرنا ہے ہیز بین یعنی کہ کیا جی پرفیکٹ کانٹینیو سٹنسی آپ کو آتے ہیں جہاں پہ پرفیکٹ کانٹینیو سٹنس کا فکر آئے گا وہاں پہ دو چیزیں ہوں گے یہاں تو آپ کاؤنٹنگ کریں گے اس میں کوئی گنتی یوز ہو رہو گی اور یہاں پہ کسی چیز کا نام آئے گا کیوٹریشن کا ٹاوس کا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ فائیو آرز ہے فائیو کیا جی گنتی میں آتا ہے نا کیلکولیشن میں آ رہا ہے نا تو یہاں پہ فار رکھا دیں گے ٹھیک ہے we have lived here dash nineteen ninety five اب انیس سو پچانوے کیا ہے یہ سال کا نام ہے یہ پکیا یہ فرق ہے صرف انیس سو پچانوے کے لوگ اس کو گنتی میں لے آتے ہیں کیلکولیشن میں لے آتے ہیں حالانکہ یہ کیلکولیشن نہیں ہے یہ تو ایک سال کا نام ہے انیس سو پچانوے ایک سال کا نام ہے پوائنٹ ہے اس میں کوئی چیز کیلکولیٹر یا جمع تفریق نہیں ہو رہی فائیو آرز میں آپ گن رہے تھے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو کام کرتے ہوئے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے انیس سو پچانوے ایک نام ہے سال کا یہ اپنے یاد لگا ہے یہاں پہ سینس لگائیں گے ٹھیک ہو گیا جی it has been raining dash eight o'clock کیا مطلب ہے آٹھ گھنٹے آٹھ آٹھ کیا ہے آٹھ ایک گنتی ہے ایک نمبر ہے ٹھیک ہے ہاں پفار لگائیں گے ٹھیک ہے i have been suffering from fever dash midnight midnight کیا ہے ایک نام ہے یہاں پہ کوئی گنتی یوز نہیں ہو رہی یہاں پہ سینس لگے گا شیش فائیو یرز پانچ سال سے لرن کر رہی ہے وہ اب پانچ آگے گنتی آگئی ہے یہاں پہ آپ کیا لگائیں گے فار لگائیں گے she has been learning dash 2009 کیا مطلب ہے یہاں پہ دوزار نو کیا یہ گنتی نہیں ہے یہاں پہ پریشانی ہوتی ہے بچوں کو کہ دوزار نو کو بھی گنتی ملے جاتے ہیں بھئی یہ ایک سال کا نام ہے یہاں پہ آپ سینس لگائیں گے ٹھیک ہو گیا چلتے ہیں جی کمپیوٹر سانس کی طرف آج ہم نے کمپیوٹر سانس میں کیا جی پانچ قویسن ہے windows is an operating system windows 7, windows 10 windows اتنی بھی ہوتے ہیں یہ operating system ہوتا ہے یہاں پہ نیچے لکھا ہوتا ہے input device ہے, output device ہے software ہے کیا ہے تو یہ ایک operating system ہے windows بڑا important question ہے ٹھیک ہے جی all files deleted from a computer are stored in recycle bin کمپیوٹر سے کوئی بھی file جب آپ delete کرتے ہیں تو وہ recycle bin میں جاتی ہے وہ وہاں سے ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ بڑا important mcqd ہے url stands for universal resource equator یہ آپ کی abbreviation میں میں نے اوپر بھی آپ کو بتایا ہوا ہے یہ بڑی important ہے abbreviation آپ نے یاد کر لیں url آپ کو پتا ہے کہ جو کمپیوٹر والے ان کو پتا ہے url بڑی ہی عام فہم چیز ہے اور تقریبا ہر کمپیوٹر کے سنٹنس میں use ہو رہا تھا url ہمیں مجھے اس کا کسی ویڈیو کا urls ہم send کر دیں ویب سائٹ کا urls ہم send کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد کر لینا software program that controls a piece of hardware is hardware is called driver کیا جی کوئی بھی software program جو ہے نا جو کسی hardware کو control کر رہا ہے وہ driver ہے ٹھیک ہے نا driver کے بغیر کوئی بھی آپ کا hardware کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آپ کو driver کرنا پڑتا ہے اپنے computer کے اندر laptop کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو چلانے کے لیے ایک پروگرام used to view www pages such as google yahoo internet explorer is called browser کیا جی کوئی بھی program جو www یعنی world wide web کو چلانے کے لیے اس کے پیر شو کرنے کے لیے جو بھی use ہوگی اس کا ہم browser کہتے ہیں google بھی ایک browser ہے yahoo ایک browser ہے internet explorer بھی ایک browser ہے ٹھیک ہے نا uc browser جیسے ہے تو یہ browser ہیں عام طور پر لکھا جاتے google کیا ہے تو google لکھا دے input device ہے output device ہے کیا ہے جی تو یہ ایک browser ہے ٹھیک ہوگا ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا next کہا جی general knowledge general knowledge میں آج important general knowledge ہے اس general knowledge کو آپ نے بڑے systematic way میں یاد کرنا ہے میں لیکچن میں جلدی جلدی wind up کر رہوں کیونکہ میں نے جو آپ کا PPSC کا اشتہار ہے وہ بھی آپ کے ساتھ discuss کرنا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے جی general knowledge کے آپ نے یہ systematic way میں اس کو یاد کرنا ہے اگر آپ تھوڑی سی pain لے اس کو یاد کریں گے تو بڑی easy لی یاد ہو جائے گا لیکن اگر آپ سر پہ سوار کر لیں گے تو یہ کبھی تو آج ہم نے شروع کی ہے اے سے جتنے ملک شروع ہوتے ہیں وہ ہم نے میں لکھ دی ہیں ان کے میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ کون سے بریازے میں سب کونٹیننٹ میں آرہی ہے اس کا دار اخلاف جن کے capital کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا systematic way میں اس کو لے چلیں گے انشاءاللہ منظم انداز میں تو آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ نے پریشان نہیں ہو انشاءاللہ انشاءاللہ صرف ایک دن کی مار آ رہی ہے ایک دن مانے لگانا اور آپ کو کہنا جس ہو اس کا ٹیسٹ ہوگا آٹ بجے تو انشاءاللہ جس کو رگڑ دینا سب نے ٹھیک اور ایسا رگڑ آپ لگانا ہے تو میں وعدہ آپ کریں کہ سر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ٹیچ رہوں گا ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ چھ ماہ کے اندر آپ کو گورنمنٹ جاب میں انشاءاللہ دلوا دکھاؤں بورنگ سا کام آپ نے شروع کرنا یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے تو آپ نے یہ جہاد کرنے ہے ٹھیک اگر آپ یہ چھ انٹیکہ بربودہ ہے ارجنٹینہ ہے ارمینیا اسٹریلیا اسٹریلیا اور آزربائجن یہ میں نے ملکوں کے نام لکھ دی ہیں اس کو آپ نے ایک ترتیب سے یاد کر لینے ٹھیک ہے جی افغانیسان ایشیا میں آرہا البانیا یورپ میں آرہا آرہا انگولا افریقہ میں آرہا بربودہ نات امریکہ میں آرہا آرہا ارجنٹینہ ساؤت امریکہ میں آرہا آرمینیا جو انیشیا میں آسٹریلیا جو انیشیا خود ایک بریازم ہے آسٹریلیا جو یورپ میں آرہا اور آزربائجن ایشیا میں آرہا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آسٹریلیا اور آسٹریلیا اس میں فرق آپ نے رکھنا آسٹریلیا ایک ملک انگولا کا لونڈا ہے انٹیگا بربودہ کا سینٹ جونز ہے ارجنٹینہ کا ایرز ہے آرمینیا کا یارون ہے آسٹریلیا کا کیمبرہ ہے آسٹریلیا کا وینہ ہے اور آزربائیجن کا باکو ہے تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ یاد کر لینا ہے تو آج کی آپ کی اسائنمنٹ جو ہے صرف چھوٹی سی اسائنمنٹ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں افغانستان سب کونٹیننٹ کون سے میں برعظم برعظم ایشیا میں آرہا ہے اور اس کا کابیٹل کابل ہے تو آپ نے صرف چھوٹی سی بچوں والی اسائنمنٹ آپ کے پاس میں آج آپ کو دینے لگاؤ صرف آپ نے مجھے بتانے ہے کہ دنیا میں برعظم کتنے ہیں اور ان کے نام کون سے ہیں سب سے بڑا برعظم کون ہے سب سے چھوٹا برعظم کون سے ہے ٹھیک ہے توٹل سب کونٹیننٹ کون کتنے ہیں لارج کون ہے اور سوال کونٹیننٹ کون کون ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتانے یہ آپ کی آج کی آسائن منٹ ہے ٹھیک ہے اور کل ایک اور بات یاد کر لیں یہاں پہ آج ہماری پرپوزیشن مکمل ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو پرپوزیشن بہت سی لوگوں کا مسئلہ آ رہے ہے مجھے بہت ڈیلی میسیجز آ رہی ہیں کے ساتھ پرپوزیشن ہمیں تنگ کر رہی ہے تو پرپوزیشن کل انشاءاللہ ہم پرپوزیشن کا رگڑا نکالنے لگے ہیں پرپوزیشن ہمیشہ کے لئے پرپوزیشن کا مسئلہ ختم کرنے لگے ہیں کل آپ کا انشاءاللہ کل نو بجے جو نو پرپوزیشن کا ٹیسٹ ہوگا پرپوزیشن کا ٹیسٹ آپ نے ایک چیلنج سمجھ دینا کل ساری زندگی کا یہ پرپوزیشن کے پانچ نمبر آپ نے کلیر کرنے ہے اس کے لئے آپ کو میں نے سارے گروپس میں بھی اپنی ویڈیوز پرانے لیکچر میں نے ڈیٹیل سے پرپوزیشن پر دیئے ہوئے ہیں اسی ویڈیو کے ڈیسکرپیشن میں بھی ڈال دوں گا ساری پلی لیسٹ آپ کے گروپس میں بھی آجائے گی آپ نے کل سمجھ لیں کہ کل کا دن پرپوزیشن کے نام کر دینا ٹھیک پانچ چھ ویڈیوز ہیں ساری ساری آرام سے ایک دو دس دفعہ دیکھنی پڑتی دیکھیں آرام سے ساتھ ساتھ پڑھیں اور ساری ویڈیوز ہیں سارے کے پی ٹی ایف بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب انشاءاللہ شیئر کر دوں گا سب ہی گروپس میں آ جائیں گے ٹھیک تو آپ ساتھ ساتھ پی ٹی ایف کھول لینی ہے ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو لیکچر دیکھنا ہے جب تک آپ لیکچر نہیں دیکھیں گے تب تک آپ سمجھ نہیں آئے گی اور جب تک پی ٹی ایف نہیں دیکھیں گے ساتھ ساتھ پی ٹی ایف دیکھیں انشاءاللہ آپ پرپوزیشن میشہ کر ہو جائے گی تو کل نو بجے انشاءاللہ آپ پرپوزیشن کا ٹیسٹ ہوگا ایز چیلنج آپ نے سمجھ ہے اور کل کمپیٹیشن بھی بہت بڑا ہوگئے انشاءاللہ میں پی پی ایسی سے نکل رہا ہوں ایسا نہیں ہے جو بچے کلاسروم کے ڈیلی کے ٹیسٹ میں ٹاپ کرتے ہیں وہ ہی بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارا سال جو بچے ہے نا وہ لیزی رہا ہو اور جو کلاسروم کے ٹیسٹ ہوتے اس میں اس میں اتنی کارکردگی نہ دکھا رہا ہو اور جو بورڈ میں ٹاپ کر جیسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ٹائم ٹو ٹائم میں جو بھی میں سائنمنٹ آپ دیتا ہوں جو بھی لیکچر دیتا ہوں اس کو سیریوس لیا کریں اور آپ اس کو اپنا پورا زور لگا دیا کریں ٹھیک تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ آٹھ سے دس لیکچر کے بعد آپ کا انٹرس ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو لگ جائے گی آپ سمجھیں کہ ڈکٹا ہو جائیں گے کہ ہم نے چیزیں یاد کرنی ہے آپ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ مجھے دنیا داری کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ٹھیک تو اب چلتے ہیں جی جو آئی ٹی والے صرف لوگ ہیں صرف آئی ٹی والے لوگ ہیں وہ پلائی کریں گے انشاءاللہ اللہ وہ بھی مجھ سے مشورہ کر کے میں آپ بتاؤں گا کسی نے پلائی کرنا کسی میں پلائی نہیں کرنا board of revenue جی صرف IT والے information and culture department is آپ کسی نے پلائی نہیں کرنا بھی آپ کسی نے پلائی نہیں کرنا ٹھیک ہوگا جی next advertisement youth affairs sports اس میں بھی آپ کسی نے پلائی نہیں کرنا ٹھیک ہوگا جی بیٹا بات یہ اپنی مردی آپ کریں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں لیکن جو لوگ میرے ساتھ تیار جنا میں اپنی اکل اور بات کار رہا ہوں چھ ماہ کندر آپ جاب گورنمنٹ کی انشاءاللہ میں دلوا دوں گا food department اصل یہ آج کا topic food department نے اپنے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی food department یہ بہت ہی اچھا department ہے education department سے سو گنا اوپر ہے اس میں آج کل آپ پتا ہے کہ لوگ پولیس والوں سے نہیں ڈرتے food والوں سے ڈرتے ہیں food inspector بہت بڑی بلا کا نام ہے اس پہ آپ سب نے اپلائی کرنا ہے اس میں جو میل کی 32 سال ہے اور فیمیل کی 35 سال ہے میل کی 13 سے 32 سال اور فیمیل کی 35 سال اس میں آپ کا پیپر کیا آنے پاکستان سٹیز کرنڈ فیر اسلام سٹیز جیوگرافی بیسک متمیٹکز انگلیش اردو ایوری سائنس بیسک کمپیوٹر سائنس اب مجھے بتائیں یہ جو آج ہم تیاری کر رہے ہیں Educators اور Headmaster کی یہ چیز ہم Educators Headmaster میں پڑھ رہے ہیں یہ چیز اس میں پوچھ رہے ہیں جابز آتی رہتی ہیں ہر رفتے آتی ہیں ہر روز آتی ہیں تو ضرور نہیں کہ آپ صرف Educators کے لئے بیٹھے رہے ہیں اور overage ہو جائیں کتنے لوگ ہیں جو صرف Educators کی جابز کے لئے بیٹے ہوئے ہیں سالہ سال سال کر رہے ہیں اگر وہ لیٹ ہو جاتی ہیں اس کا مطلب آپ اپنے اس پہ اپلائی کرنا ہے ہاں اگر آپ کا Interest Education Department پہ تو بھائی چھوڑ دی نا یہ جو پہلے آپ آپ Induct تو ہوں کسی میک میں میں اپنی age تو سکیور کریں اور ہی تو نہ ہو جائیں ٹھیک اپنے فنانس کا issue سکلیر کریں تو پھر اگر یہ آپ کچھ اچھی نہیں لگتی تو آپ چھوڑ کے Education میں چھلا جانا جب Educator کی جاب جائیں جائیں Educators کی جاب بھی ready پڑی ہیں میر اگر ہفتہ آجیں کل آجیں پر سو آجیں ایک دم ہی آنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے صرف انہی پہ rely کر کے بیٹھے نہیں رہنا آپ میں سبی لوگ نے Educator نہیں بھرتی ہو نا اللہ تعالیٰ سارے سیٹیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ریجی بیلڈی کرائٹی ہے graduate ہے graduate آپ سب ہی ہیں بی سب کے پاس ہے میں بھی کر سکتے ہیں نیکس یہ بھی فوڈ دپارٹمنٹ پہ ہیں ایک سو چھے سٹ پوسٹ ہیں اس میں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی آپ نے کس طرح کرنا ہے میں آپ بتا دوں گا آج ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ اشتیار ایک مہینے تک انشاءاللہ آپ کابل ہو جائیں گے اس کا پیپر کلیر کر جائیں گے اس کے اندر اندر یہ آپ کی ایجوکیٹر کے جاب بھی آ جائیں گی تو آپ کا ایک سنگل تیاری سے آپ مختلف پیپر جو آپ نے ٹیمٹ لینی ہے بیٹا آپ نے کوشش کرتے رہن یہ ہے کہ آپ نے پیپوزیشن کی تیاری خوب منت سے آپ نے کر لی ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ